سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں نائمبرز ٹی وی انٹرنیشنل پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت جرمنی سے وسیم صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں جرمنی کی تازہ صورتی ہے جی سلام علیکم وسیم صاحب سلام علیکم وسیم صاحب کیا حالات چار رہے جناب جرمنی میں میں نے کہا پوچھتے ہیں آپ سے کچھ کاروبار کے مطلق تاکہ ہمارے ناظرین کو بتا چلے کچھ سسٹم بہتر ہوگا جی پہلے سے بہتر ہوگیا لامدن میں تو یہ بھی بتائیے کہ یہاں پہ آپ جو میں نے سنا جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کے لیے کوئی سہولت ہوگی کیا اب ان کو وہ ٹیسٹ میسٹ نہیں دینا پڑے گا ہاں وہ تو پچھلے میں ختم ہو چکا ہے اچھا پچھلے میں یہاں سے کسی بندے کو اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے تو بتائے کہ یہ روڈ کہا جاتے سکرنس پرو فونگ صرف اور سکرنس پرو فونگ ہی کم لی پڑے گی وہ جو ٹیسٹ کے علاقے کیا سارا پتا نا جیسے علاقے میں کسی نے ٹیکسی چلانی ہے یہاں پڑے گاwurf جیسے علاقے کیا سکرنس پرو فونگ سکرنس پرو دی بھولی ہے وہ کسی چرانے پڑے گا اچھا تو نارمگ فرو شین شریف میں آنٹراک کریں آدمی پیش شائن کا پیش ورال پیش ورال بیفیڑا رنگ شائن اس کا بولتے ہیں تو وہ شائن جہتے ہیں لیکن وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کوری شبیک نہیں ہتی ہے وہ دکٹر کا ساٹی کرچتے یہ تیز ماندہ ہے اور دوسرا وہ جو فیورک سوئیگ میں سیکریکٹر سیکیٹ وہ چاہیے اور تیسرا وہ فلینسپورک والے پونکٹے جو ہیں اچھا زیادہ پونکٹیوں یا اس میں بھی انٹرچیڈلیشہ زاخن ہے کہ ایکسیڈنٹ بغیرہ تو نہیں کیے ہوئے جس کے لئے پونکٹ آئے ہوئے ہیں تو اگر تو تیز گاڑی چلائی ہے دو چال پوائنٹ لگے ہو تو انٹرگرم اپس لائے اچھا پھر بھی مل جاتا ہے یہ آپ بتائیں کیونکہ آپ ٹیکسی انٹرنیمہ ہیں وہاں بزنس میں بھی رہی ہیں آج بھی آپ کا نام بھی ہے تو یہ بتائیے کہ کچھ جو اوبر آنے سے کچھ لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں بہت فرک پڑا ہے بہت متاثر ہوئا ہے بڑے شہروں میں کافتوں پر فرنکفرٹ میں اوبر کی وجہ سے ایک سکوٹا نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹیکسی کی پڑا ہے خاص طور پر پڑے شہروں میں بہت پڑا ہے اچھا اس میں پرائیس میں بھی کچھ چینجنگ آئی ہے جب دوسرے اوبر وغیرہ آنے سے نوربل جو ٹیکسی کی پرائیس تھی ٹیکسی کے پرائیس جو تھے وہ تو ہر شہر کے اپنا ہوتا ہے تاریخ جب کھو ٹیکسی کی پڑے وہ تو چینج نہیں کرسکتے لیکن اس سے فرق یہ پڑتا ہے جو لوگ پہلے کہتے ہیں ہم صرف ٹیکسی کا میٹر سلا کے جائیں گے اب وہ ٹھوڑا سا ہا رائیس تھی چینج ہو گیا و ترائیس تھی لیتے ہیں تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں لیکن ہر شہر میں کنولی طور پر ہر شہر کا اپنا ایک تاریخ ہوتا ہے اس کے مطابق میں چلتے ہیں اچھا یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ سہولت دی ہے کہ اب یہ پوچھ آنی جائے گا کہ یہ جو سڑکیں وغیرہ کا پوچھتے تھے تو اسے لوگ اسے بزنس میں زیادہ آئیں گے یا آپ کے خیال میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادہ آئیں گے زیادہ آئیں گے ٹھیک اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنی کہیں پاکیٹ جنس میں کام کر رہا ہے سولہ سو سو یورو ماہ آنا پہ یہ اٹھانہ سو پہ تو وہ ٹیکس چینگ کر لے گا وہ سوچے کہ ٹیکسی کا کام ایزی ہے تو وہ اتنے پیسے تو ایزے ڈرائیور اتنے گھنٹے کام کر کہ وہ کر لے گا کوئی اگر لیپر ہوں کر رہا ہے کسی قسم کی بھی آپ ٹھیکسہ لیپر ہوں کہہ لیں جی یا کسی قسم کی اگر وہ اس کے پاس ٹرائم ہے تو وہ دو دن تین دن بھی ویک میں چلانی چاہتا ہے تو اس کو گاڑی مل جائے گی کوئی نہ کوئی انٹا نعمہ دے دے گا گاڑی وہ چلائے گا ادھر کام کیوں کہ ایزی ہے اس لیے کیرمنی میں خاص طور پر لوگ ٹیکسی کے کام کو تلگیر دیتے ہیں دوسرے کاموں سے کہ کام ایزی احساس ہو رہا ہے اور آپ کو فضا ہے کہ آپ تو خود بہت دنبار سا ایتر رہیں کہ ایتر تو پھڑا چھٹا پنگا چھنگا تو نہیں رہا ہے جیسے بہت ممالک میں ہے ایتر تو ٹیکسی ٹرائیور جاؤ بھی ایزی نہیں ہے ایتر تو کافی سیف سسٹم ہے اچھے یہ بتائیں کہ دوبارہ ایئرپورٹ وغیرہ کھل گئی ہیں تو اس سے کچھ کام بڑھ گیا یا پہلے والے حلاق تھے ایتر تو بہت فرق پڑا ہے پچھلے سال تو تقریبا ایک سال تک ایئرپورٹ ایتر فرنکھورٹ جو مین ایئرپورٹ ہے انٹرنیشن ہوتا ملکہ عام سٹیشن سے بھی کام رونہ کو تھی زیادہ اب تو نامر چل رہا ہے ہوتل وغیرہ لوگ نظر آ رہے ہیں ہوتلوں میں بھی جی ابھی کچھ ہوتل بند ہیں لیکن باقی ہوتلوں گھرہ کھل کے ہوئے ہیں دوبارہ وہ ٹاگوں کو سلی تھی سیوی نواز شروع ہو گئے لیکن وہ دوبارہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا جیسا کہ ایک تباکہ ٹائم سے پہلے تھا اس طرح کا تباکہ تو دوبارہ اس پیزنس پر نہیں آ سکتا کبھی بھی آپ کے خیال میں سال دو سال بعد نورمس زندگی بہار ہے نہیں 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 اب سو سال بعد بھی نہیں آئے گا اچھا جی 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 کیونکہ بہت سا کام آن لائن شروع ہو گیا ہے بہت سی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ نے اپنے ورکروں کو تو اُلد دے دی ہے جراؤ میں اچھا کہ بہت کمپنیز تو لوگوں کے کروں کا کراہ بھی آدھا انہوں نے کہا ہم دیں گے آپ لوگوں کا بجلی کا بل بھی آدھا دیں گے ہر طرح کے جو ان کو گریپ چاہیئے ہر چیز انہوں نے کمپنیز انہوں کو دے دی ہے اچھا جی کرسی تک دے دی ہے کہ ادھا سے آپ پیٹھ کے کام کرو تو وہ بہت ضروری ہوگا کہ لازمی کسی نے سفر کرنا ہے یہ صرف ٹیکسی کے بزنس پر نہیں فرق پڑا ہوتیل یہ جو ائرلائنس ہیں ریسورانس ہیں یہ سارا کچھ کٹھائی ہے اس سے یہ بتائیں کہ جس طرح لوگ دفتروں میں بیٹھے تو یہ دفتر بھی کھالی ہمارے ایریے میں تو پراپٹیز کی قیمت بہت ایرام پر کے ہی ہے کرونا باوجود جو مکان پہلے جگہ بعمل اس کی میں ایک ایرام پر ناگرم یہ ہے کچھ ایرام پر کے ہی ہے زیرام کے دا بھی دوہ تظیر آئرًا chmal ج perilاتانس ہے etern去 رائن กgram بنا دیتے ہیں جی تو وہ ساتھ آتا چھے لاکھ پانچ لاکھ مینیمم بغیر کے علاقے بغیر بیسمنٹ کے جو ہے وہ مینیمم پانچ ساڑھے پانچ لاکھ سے شروع ہوتا ہے آپ کے خیال میں ابھی پرائیس جائے گی اوپر وہ یہ اس پارے میں تو کوئی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب سے پیدا ہوئے پرائیس پر جائے تات کی یہ مکانوں کی دکانوں کی یہ تو اوپر ہی کہی جب یہ آئی تک نیچے نہیں آئی اچھا دکان کی بات آپ نے کی کچھ ایسی بھی دکانیں بند آپ کو نظر آئی جو کرونا کے بیادے لوگوں نے بند کرتی بھی ابھی کافی ریسٹرانٹ بھی نہیں کھولے ایک تو وہ مکمل ہیلپ بھی نہیں ملسکی گورنمنٹ سے لوگوں نے انٹرک کیے ہوئے ہیں تو وہ شروع کی جو ہیلپ بھی غیرہ تھی وہ کیوز نے اس کے بعد وہ ایک لما جوڑا پروسیجر ہے جس کے تحت وہ ہیلپ کار رہے ہیں شروع میں جو ہیلپ صاحب کو 30,000 یورو دے دیا تو اس کے پاس کمل ڈیٹیل مانگتے ہیں ہر چیز کی تو وہ جو شروع اپراٹر ہے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اچھا فل پیس ہی جا رہے ہیں تو وہ پیپر انسان کچھ تو کار نہیں سکتا نہ اس کے مانے جاتے ہیں ہاتھ کے بنایا ہوئے اپنے تو وہ چونکہ انٹرک ہر چیز جو ہے وہ شروع اپراٹر میں دینا ہوتا ہے تو وہ پس لائن میں لگی ہے تو نہیں ہے تو اس میں یہ بتائیے کہ شروع اپراٹر جیسے اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ان کا کوئی فیکس فیس ہوتی ہے یا اس میں سے ہوتا کہ اتنے پرسنٹ ہمارے ہوں گے نہیں نہیں وہ فیکس فیس بھی نہیں ہوتی ان کی اور پرسنٹ پر بھی نہیں وہ کام کام ہوتا ہے اچھا اگر کسی کا کام زیادہ ہے پیپر بڑھ سے زیادہ اس کو کرنا پڑے گا اس سے صرف وہ اس کو ریکشنگ دے جے گا تھوڑا ہے کسی کی چھوٹی پہ تریب ہے چھوٹا بزنس ہے تو اس کو تھوڑے دینے پڑیں گے پیسے تو کرونا کی ویعا سے کچھ فنان صاحب نے بھی کچھ ٹائم دیا ہوگا نا کہ کرونا کی ویعا سے جو ٹیکس ریٹرن ہے تھوڑا لیٹ بھی کار لیں ہاں بالکل ٹائم مکمل صورت دی ہوئی ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمتوں میں زافہ ہو گیا پوری دنیا میں جرمی میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس سے آپ کی پرائیس بھی بڑھی ہے یا آپ کی وہیں پہ رہی نہیں نہیں میں نے آپ کو پتایا ہے کہ وہ سسٹم نہیں ہے جرمی میں تیکسی میریٹر لگا ہوتا ہے ایک آئیس پیوڑی ہے جو اس کو آئیس کرتا ہے سٹیکر وغیرہ لگاتا ہے سارا کچھ چک کر کہ میں بات صوتی کے بارے کر رہی لگوں نے کیا Holiday لگت آپ کے سال میں آئیس پر پیٹرول کیوں لگتیں اس کا یہ ہے کہ وہ دیکھنے بھی انس pursuing کرoru تظہر來到 کاری پر مقصر میں تkersیز یقانی پال 양 الدگا ہر سٹڈ کے جانے میں كلانdrum wodہ وہ اپنا سان مال کے سال میں ان ر müڈا ہے وہ تقاب کر لگتے ہیں ji جانی اور ہمیںً� línea جو مردی انٹرک کریں انہوں نے اپنی مردی سے زیادہ کر دیا ہے اگر آپ کی دو یورو سے چلتی ہے اسٹارٹل دو یورو یاد آئی سے چلتی ہے تو وہ تین کر دیں گے یعنی کہ ایک دفعہ میں ہو گئے کیلکہ دس چیورو فی کلیمیٹر کر دیتے ہیں دس بھی سنٹ فی کلیمیٹر یہاں پہ بھی ایسے ہوتا کہ نینو ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کو پسا نہ آتا اوپر سے لمبا چکر نگواتے ہیں ایسر کے بھی باقیات ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے لیکن ایسر تو کبھی نہیں کسی سے سنا یا دیکھا موسلی جو آج کل تو ویسے بھی کافی ہوتا ہو گیا جب سے نیویکیشن اگرہ آیا ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ خود ہی کہہتا ہے کہ نیویکیشن آنکار لو بعض لوگ خود اپنا بھی نیویکیشن آنکار لیتے ہیں ہمارے پاکستانی کتنے ایک فیصد جو جرمنی میں رہتے ہیں جو یہ ٹیکسی کا کاروبار کرتے ہیں یا ٹیکسی شلاتے ہیں دو تین کاروبار ہیں جرمنی میں جو پاکستانی کرتے ہیں یہ ٹیکسی جو ہے یہ بھی نمبر ایک پہ آپ کہہ لیں کیونکہ بہت سا ٹیکسی ڈرائیور ہے جو جن کا اپنا کاروبار میں اس کے باوجود کاروبار ٹیکسی ڈرائیور ہے پھر دوسرا یہ پیچھا وغیرہ جو ہے کپڑے کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں کپڑے کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں ابھی تو کافی لوگ جب پیچھے اب تو جب سے یہ سمارٹ پون وغیرہ ہے اس سے تھوڑا پیچھے آپ چلے جائیں تو یہ انٹرنیٹ کافی کا بھی کام کافی کرتے ہیں اپنے دیسی لوگ جو تھے اس بزنس میں بھی کافی تھے تو یہ پروپٹی کا بزنس بھی پاکستانی کچھ پیسے آپ کو ملے ہیں جو پروپٹی کی لائن میں پڑے ہیں جس طرح مکان خرید دیا بھی بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں جرمی میں بہت کافی ہیں جب حسین صاحب آپ تیس پینتیس سال پہلے آئے تھے اس وقت کے جرمی میں آج کے جرمی میں آپ کو کچھ غیر ملکیوں کے لیے بہتری نظر آئی ہے نہیں میرا ملک کاروبار کے ساتھ سے کہ تیس سال پہلے جو مشکلات تھی قوانین کی نامل بات ہے کہ جب ہم لوگ شروع شروع میں انگلینڈ جانا شروع ہوئے نا تو ادھر ہمیں ہر شروع میں اپنے ایمیر پاکستانی نظر آتے تھے نیچے سے صفائی سے لے کے تو ڈیریکٹرز جنرل یا مینیجر ڈیریکٹر تک وہ خواہ ائرپورٹ ہو خواہ آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں پروفیسرز دیکھ لیں تو چونکہ جی جی ناظرین میرا حال یہ لائن کٹ گی آپ کو یہ پروگرام اس لئے آج میں نے پیش کیا کہ جو لوگ ٹیکسی کا بزنس جرمنی میں کرنا چاہتے ہیں انہیں اب وہ ٹیکسی شاہد جس طرح پہلے بنوانی پڑتی تھی اس میں سہولت دے دی گئی ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو سڑکوں کا پوچھتے تھے کہ یہ روڑ کہاں سے جانا ہے یہ گھر کہاں پہ ہے یہ ہسپیٹل کہاں پہ ہے یہ کیا ہے ان چیزوں سے نجات مل گئی ہے یہ پچھلے ماہ سے یہ پروگرام آج ہے جو لوگ بھی دیکھے جرمنی میں وہ اپنے دوستوں کا بتائے تاکہ اگر کوئی اس کاروبال میں اپنا اس کا بھی پروگرام ہو گئے یہ شروع کرے تو وہ بھی ایزی کر سکتا ہے اس کے لئے بھی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی صرف آپ نے ڈاکٹر کا سارٹیکر لینا اور ٹیکسی شاہد جا کے لے کے تو آپ نے گاڑی پکڑ لینی ہے اس سلسلے میں جلد ہی ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہو جو کہ اوبر کے مطلع کے جرمنی میں اوبر کیسے آپ چلا سکتے ہیں کس طرح آپ انٹر نعمہ بن سکتے ہیں کس طرح اپنی گاڑی لے سکتے ہیں کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس پہ کسی دن میں جلدی پروگرام کروں گا تاکہ جو جرمنی میں ہمارے لوگ ہیں وہ یہ کام بھی کر سکے اچھا وسیم صاحب پھر ہمارے ساتھ پوچھتے ہیں جی وسیم صاحب حلو جی بھائی جاں اچھا یہ بتائیے کہ یہاں جو نئی نسل ہے وہ بھی کوئی ترقی کر رہی ہے یا وہیں کومری جس طرح پاکستان میں برے حالات ہیں نئی نسل کے نہیں نہیں یہاں میں ماشاءاللہ جو نئی نسل ہے وہ بہت ترقی کر گئی ہے اور کر رہی ہے اچھے اچھے سکولوں میں والدین جو ہیں پڑا آ رہے ہیں اپنے بچوں کو تو اچھے اچھے شعبوں میں جا رہے ہیں آپ کو اب جرمنی میں بھی ماشاءاللہ پاکستانی وکیل ڈاکٹر اپنا ہر شعبے میں آپ کو اچھے حدوں پہ آپ کو بہت سے پاکستانی اب نظر آتے ہیں جو لوگ تیس پہنٹی سال پہلے آئے تھے ان کے جو بچے ہیں وہ اب جوان ہوگئے نا کیونکہ جرمنی میں رجان زیادہ لیٹ شروع ہوا ہے انگلینڈ کی نسبت اور اتنا زیادہ بھی پاکستانی نہیں ہے اس کے بعد جو آپ کو پولیس میں ہر شعبے میں نظر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ جب تیس سال پہلے یہ صورت نہیں تھی آج خوشی ہوتی دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت بہت دکھ ہوتا ہے جب نوجوان تفکے کو دیکھتے ہیں اللہ کہ جو بچے جتر پیدا ہوئے ہیں جن کو ہاتھ چیز کی سال پہلے تھی اس کے بعد پڑے نہیں اور آپ کوئی ٹیکسی چلا آ رہا ہے کچھ ہے تو بہت کام لیکن ملاقات کو دی رہتی ہے یا اپنے فکر جو ہلکا ہے بہاں اس میں بھی اب انسو ابھی کبھی کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے پھر دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو صورت بلیوی تھی ملک میں ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ پجابی جاندہ نے بام کاڑ دے تھے ہاں جی ملکل ایک پجابی جاندہ بام کاڑ دے دیکھ میں انہوں نے یاد آ گیا میں ایک دفعہ ایک انہوں فرینکفورٹ لے گیا مرسریز سے ایک فیملی انہوں تھا ڈکا آ رہے گیا تھی وہ کہتا تھا توڑیں پوڑ دیا پاکستان کے انفاظ ایسے ہوتے ہیں اپنا عصیم صاحب بتا ہی ہے کیونکہ وہاں پاکستان کے انفاظ ایسے ہوتے ہیں وہاں لوگ زیادہ جو الفاظ ہے اس طرح استعمال کر کے تو لوگوں کو میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا شاید میں نے بتایا تھا کہ مجھے تو انگلینڈ میں بھی اس طرح مسئلہ بن گیا تھا کہ میں ایک جب انگلینڈ شیفٹ ہوا تھا اپنا ٹیکسی چلائی ایک ساتھ باپا بیٹھ گیا ساتھ نا میں گاڑی چلا ہو وہ کہتا ہے دوسرے دن میں بابا دماغ میں کہ مجھے تو پڑا ہی چلا میں بڑا بابا ڈرائیور ہوں تو وہ وہ پھر ہوا یہ کہ جو سے سے میں نے کٹ مارا تو ٹرک کے اندر گاڑی جاگے لگی جاگے تو نادی اس طرح کے واقعات ہی پیش آتے ہیں تو مکھن لگا ہے تو جلدی باتوں میں نہیں آنا آج پروگرام میرا ہر بہت ہے اتنا ہی آپ کو اچھی منوعات دی ہے میں جوڑے رہے نائم ڈرائیور ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ ایک منٹ پھر مسیم صاحب جی مسیم صاحب ہاں جی میرا اگلا دن آپ نے پھر کو کٹ مگائی کٹ لگائی ترک کے اندر اس کے بعد پندرہ سال ہو گئے بابا نہیں بھولا مجھے آپ کہ مجھے مکھن لگائے تو میں کہتا ہے اس سے بچو یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے بھی دوسرے دن ہی پتہ چلا کہ مجھے بابا ہی مکھن لگائے پھوک شک کرائے تو پھر آپ نے آہستہ ہو جانا اور بلکل نیچے مالے ٹریک میں لے جانیے گاری بلکل سمجھ جائیں کہ یہ آپ کو لے ڈوبے گا کسی مکر بھی تو حالانکہ اکھلے دن آپ کو جلدی بھی نہیں نہیں کوئی جلدی نہیں کوئی کام نہیں پاس وہ بابا تم آگ میں بیٹھا ہوا وہ میں نے کٹ لگایا تو ٹریک کے اندر ٹھا وہ کوئی سیدی کو میں نے کھا کہ وہ آپ کو بابا سیڈیٹ دے گیا تھا بلکل آپ نے سوچا کہ مجھے تو کال کا سیڈیٹ مل کیا ہوا ہے تو اب کٹے تو میرے لیے فری ہو گیا وہ بھی کٹ لگا دی جس کا توکی نہیں بانتا تھا ناظرین آج کے لیے اتنے بڑا ہمارے چینل کو سبسکراب حسین صاحب کا شکریہ پروگرام کا وقت ملیں گے اگرے پروگرام میں اپنا خیال کے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اللہ حافظ